اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ناف کی پوزیشن جو ہوتی ہے نارملی اگر ایک آئیڈیل ایک بندہ ہے اس کا آئیڈیل سٹرکچر ہے اس کا پیٹ نارمل ہے اور اس کا اگر جو ناف ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ابڈومن کے سینٹرل پورشن میں نچلے حصے کی طرف ہوتا ہے اور اکثر اوقات یہ ایک ڈیمپل کی صورت میں ہوتا ہے تو یہ اپنی نارمل پوزیشن پر ہوتا ہے کچھ لوگ اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی ناف جو ہے یا ناف کا سراخ جو ہے یا نابی کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں یا کچھ لوگ اس کو بیلی بٹن بولتے ہیں وہ اپنی جگہ پر نہیں ہیں تو کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ اپنی جگہ پر نہیں ہوتا یا اس کی پوزیشن جو ہے مال پوزیشن ہوتی ہے اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جاتا ہے بچوں میں اگر یہ ہو تو بچوں میں اکثر اوقات کنجینیٹل میل فارمیشنز یعنی جو ان کے موروسی امراض ہوتے ہیں جو وہ ساتھ لے کے پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ابنورمیلٹیز ہوتی ہیں اس طرح کے بچوں میں مختلف قسم کی ابنورمیلٹیز ان کے سٹرکچر وائز ہو سکتی ہیں ان کے ہاتھ پہنچو ہیں وہ معذوری کا شکار ہو سکتے ہیں آنکھوں کی معذوری ہو سکتی ہے اسی طرح جو ان کا امبلائیکس ہے یعنی جو ناف ہے وہ اپنی جگہ سے اوپر نیچے یا ایک سائٹ پہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو مختلف قسم کی اور چیزیں ہیں وہ بھی اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ کسی کی بچپن میں یا گروت کرتے وقت اگر ابڈامینل سرجری ہو جائے اور وہ میڈ لائن انسیزن ہو یعنی سرجیکل سکار جو ہے وہ میڈ لائن میں جو ابڈامین ہے یا پیٹ ہے اس کے بیچ میں ہو تو اس کی وجہ سے بھی پھر جب ہیلنگ ہوتی ہے جب فائبروسز ہوتی ہے اور پھر جب بچے کی عمر بڑھتی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب پیٹ بڑھتا ہے تو جو ناف ہے اس کی پوزیشن ادھر ادھر یا اوپر نیچے وہ ہو سکتی ہے وہ اپنی پوزیشن پر نہیں ہوتا سرجری کے علاوہ سٹیب وونز یا لیسریٹڈ وونز یعنی ابڈامینل کوئی ایسا حادثہ ہے جس کی وجہ سے ابڈامینل وال یعنی آپ کے پیٹ کے جو مسئل ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اگر ہیلنگ ہو جائے تو آپ کی ناف جو ہے مکمل طور پر ڈسپیر بھی ہو سکتی ہے اور اپنی جگہ چینج بھی اس کی ہو سکتی ہے اس کے بعد جناب بات آ جاتی ہے کہ اگر ہرنیا ہوں کسی کو ابڈامینل وال پر پری امبلائیکل یعنی جو آپ کی ناف ہے اس کے ارد گرد اگر ہرنیا کا آپ شکار ہوں یا امبلائیکل ہرنیا یا اسی ناف میں اگر ہرنیا کا آپ شکار ہوں تو آپ کی ناف کی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے ہرنیا یا سرجری یا اس طرح کنجینیٹل میل فارمیشنز کے علاوہ اگر کوئی بندہ شدید قسم کے مٹاپے کا شکار ہے ابڈامینل فیٹس بہت زیادہ ہیں اور اس کا ابڈامین لیکس ہے تو اس کی وجہ سے جو ابڈامینل مسلز ہیں یا پیٹ کے جو مسلز ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں پیٹ کی جو چربی ہے وہ نیچے کی طرف اپنے پیٹ کو کھینچتی ہے اور پیٹ جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو امبلائیکل یعنی ناف کی جو پوزیشن ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے اب اس کا اگر ذکر کریں کہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ ناف کی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے تو کیا یہ امپورٹنٹ ہے اس کی کوئی سگنفیکنس ہے کیا اس کے کوئی خطرات ہو سکتے ہیں اس کے کچھ مشکلات یا پہچیدیاں ہو سکتی ہیں جناب بلکل بھی نہیں صرف ان لوگوں میں کہ جن لوگوں میں اگر ہرنیا ہے اور اس ہرنیا میں انٹسٹائنز آ جائیں یا اومینٹم جو انٹسٹائنز کی یا آنتوں کی جلیاں ہیں اگر وہ آ جائیں اور وہاں پر اوبسٹرکشن بن جائے یعنی اوبسٹرکٹڈ ہرنیا بن جائے تو یہ ایک سرجکل امرجنسی ہے اس کے علامہ کوئی بھی ایسی چیز کہ اگر کنجنیٹل میل فارمیشنز ہیں یا کسی سرجری کی ہیلنگ کی وجہ سے یا کسی زخم کی وجہ سے یا اکثر اوقات جل جاتے ہیں جلنے کی جب ہیلنگ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اگر ناف کی پوزیشن اپنی جگہ پر نہیں ہے تو یہ آپ کے لئے نہ تو نقصان دے ہیں نہ ہی اس کی کوئی پیچیدیاں ہیں ماں سوائے انہوں کے جن میں ابسٹرکٹڈ ہرنیا امبلائیکل یا پیرا امبلائیکل یعنی ناف کے اردگرد یا ناف کے اندر ہی اگر ہرنیا ہو تو وہ اگر ابسٹرکٹ ہو جائے وہ سٹک ہو جائے تو اس کی وجہ سے مشکلات اور پیچیدیاں آ سکتی ہیں اس کے علاوہ اس کے کوئی مسائل نہیں ہوتے اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور آج کل اگر ایک اور چیز دیکھ لیں تو ابڈومینو پلاسٹی ہوتی ہے سرجری ہوتی ہے کچھ لوگ جو پیٹ کا وزن کم کرنے کے لئے فاضل اور زائد چربی جوتی ہے اس کو ہٹاتے ہیں یہ ایک لمبا سرجکل پروسیجر ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے تو ناف کا حصہ اکثر اوقات وہ سکن کے ساتھ ہٹا دیا جاتا ہے چربی ہٹا دی جاتی ہے اور جب پھر پیٹ کی سکن کو کلوز کیا جاتا ہے اور اس کو سٹچ کیا جاتا ہے تو اس میں سے اکثر اوقات جو بیلی بٹن ہے یا ناف کا سراخ جو ہے وہ اکثر اوقات غائب ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے ناف کی سگنفیکنز جو ہے وہ صرف اور صرف حمل کی حد تک ہے جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو اور اس کو جو ناف کے ذریعے جو کنیکشن اس کا ہے وہ ماں کے خون کے ساتھ ہوتا ہے اس کو خورات ملتی ہے ایڈلٹ لائف میں بیلی بٹن یا ناف اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آپ کو ہرنیا وغیرہ ہے تو ڈاپٹر سے مشورہ کیجئے لیکن اگر ہرنیا نہیں ہے اور آپ کی ناف کی پوزیشن اپنی جگہ پر نہیں ہے تو یہ کوئی گھبرانی والی بات نہیں ہے یہ نارمل فیکٹر بھی ہو سکتا ہے